موسیقی نمسکار آٹھ بجے کے سماچاروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمرین صدیقی اور سماچاروں میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر موسیقی نگر وکاس منتری اکی شرما نے نگر لکاروں میں بنائے گئے رین بسوروں کی ویوستہ کی لکھناوں میں کی برچوال سمیقشہ ادھکاریوں کو رین بسوروں میں بے سہارا نیراشتوں کو رکنے کی سموچت ویوستہ کرنے کے دیئے نردیش اور وجہ دیوست پرپردیش بھر میں آئیوجد کیے گئے ویبھن کارکرم پریاغرہ جالون سہید کئی زلوں میں آئیوجد کارکرموں میں پورف سینکوں اور شہید ہوئے سینکوں کی پتنیوں ان کے پریجنوں کو کیا گیا سموانت اور اب سماچار وستار سے تامل نادو کی پرمپرہ اور سانسکرتی سے وارانسی سے جڑاؤ کو پردرشت کرتے کاشری تامل سنگمم کی ایک مہینے کی یاترہ پر شکروار کو ویرام لگ گیا کاشری تامل سنگمم کا آئیوجد انوکھا رہا جہاں بھارت کی دو مہان سانسکرتی دھرواروں کے عدبت سنگم جنتک کے بیچ آئے اس موقع پر گرہ منتری نے کہا کہ کاشری سنگمم کی کلپنا کی پورا ہوتی ہونے جا رہی ہے حالکہ یہ پورا ہوتی نہیں ہے یہ تو بس شروعات ہے بھارت کی سنسکرتیوں اور پرمپرہوں کا ایک ہی منچ پر عدبتی اور اہدہا سکھ سنگم کاشری تامل سنگمم کا سماپن ہو گیا سماہروں میں کیندری اگریہ منتری امیشہ موکھے اتھیتی کے روپ میں شامل ہوئے 19 نومبر سے بنارس ہندو وشویتیالے بریسر میں آیوجیت سنگمم میں کیندریہ منتریوں کے علاوہ تمیلناڑ کے راجیپال آرن روی اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھیتینات بھی موجود رہے 19 نومبر کو پردھان منتری نریندر موڈی نے کاشی تامل سنگمم کا ادھگھاٹن کیا تھا گریہ منتری نے کہا کہ دنیا میں بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جس کا سانسکرٹک آدھار پر ہوا ہے جبکہ اندیش راجنیتک کارنوں سے بنے ہیں ایسے میں یہ سنگمم پونر جاگرن جیسا ہے ہارا ہارا مہا دے ایک لمبے گولامی کے کالکھن نے ہماری سانسکرٹک ایکتہ ہماری ویراثت کی ویویدتہ اور ہماری الگ الگ سانسکرٹیوں کے اندر بھارتیہ کا آتما کی ایک روپتہ کو کچھ حد تک ملین کیا تھا اس کو پونر جاگرن کی ضرورت تھی آجادی کے ترنت بعد ایک پریاس ہونا چاہیے تھا پرنٹو یہ پریاس کئی سالوں تک نہیں ہوا مجھے آنند ہے کہ آجادی کے امروت مہوت سو کے ورس میں سری نریندر موڈی جی نے بھارتیہ سانسکرٹک ایکتہ کا پونر جاگرن کا ایک پریاس کیا ہے میں اس کے لیے موڈی جی کو بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں سنگمم آئیٹی جن نئی اور کاشی ہندو وشویدیالے کے سنگیتوں پریاس سے آئیو جد کیا گیا کاشیباسیوں نے اس دوران گیان درشن کے علاوہ شیو اور ویشنو برمبرہ سہیت وشیش روپ سے آتیت سدکار کا ادیوٹیہ ادھاران پیش کیا ہے کیندری سانسکرٹی منتری نے بتایا کہ موجودہ کیندر سرکار سانسکرٹک جاگرن کے ذریعے ایک بھارت سریشت بھارت کی سنگلپنا کو ساکار کر رہی ہے آج کیندر سرکار اس بھارت کی ویلتا میں ایک تا کے لیے ویراثت کو آدھنک روپ دینے کے لیے نرانتر کار کر رہی ہیں کاشی ویشونات کاریڈار بنانا موجودہ کاریڈار بنانا کیدار ناغ سومنہ جیسے انیک وکاس کارکرم کرنا آندھا پردیش میں سریشالم میں شکتی پیٹ جوتیر لنگ ہے اس کا وکاس کارنا ویسا دیش میں سو ہنڈر سے زیادہ سو سے زیادہ ایسے پرارتان آسٹالوں کو پوزا کیندروں کو اس میں شکتی پیٹ جوتیر لنگ ہے اس کو وکاس کرنے کے لیے آدھنک کرنے کے لیے آدھنے ریندر موڑی جی کے نیترک میں بھارت سرکار کام کر رہی ہیں بیویدتاؤں سے بھارا دیش بھارت کئی رنگوں کے ساتھ ایک ہے کیونکہ یہاں پرمپرہ سے گنگا جل سے رامیشورم کا عوشیخ ہوتا ہے تو رامیشورم کی مٹی سے پارثیو شیولنگ کا نرمار بھی یہی تو ایکتا کا آدھار ہے اور یہی بھارت کی آتما بھی وارانسی پورپتی شری کاشی وشونات کی دھرا بھگیردی کے ستت پرواہ سے ابھیسنچت یہاں بھومی اور مہامنا مدن موہن مالوی کے تپ سے سدھ ہوئی اس بھومی میں داکشناتیا پردیش تمیل نادو سے آئے ہوئے عدیتیوں کو پردام کرتی ہوں مکہ منتری یوگی آدھتنات نے وڑکم کاشی و ہر ہر مہادیف کے ادھخوش سے لوگوں کا سواقت کرتے ہوئے کہا کہ پردام منتری کی پریڑنا سے تامل کارتک ماس میں کاشی تامل سنگمم کاشو بارم پاویتر کاشی کی بھومیہوں میں ہوا مکہ منتری نے یہ بھی کہا کہ اس آئیوجن کے لیے کاشی کو چنا جانا اترپردیش کے لیے بڑی بات ہے اس آئیوجن میں جس طرح سے کاشی واسیوں نے سہب آگتہ کیا وہ پرشنسنیے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاشی بھارت کی ادھیاتمک بس سانسکرتک راجدھانے کے ساتھ ساتھ کلاوہ سانسکرتکہ کیندر بندور رہی ہے اترپردیش بھارت کی ادھیاتمک اور سانسکرتک وراثت کا پرتنی دھتو کرتا ہے اور تاملناڈو بھی ان سبھی سمانتاؤں کو لے کر کلا سانسکرتی گیان کی اس پراشین تم پرمپرا کا نروہن کرتا ہے ان دونوں پرمپراوں کا کاشی تامل سنگمم کے مادھیم سے عدبت سنیوک ایک نئے سنگم کا نرمان کرتا ہے جو ایک بھارت شریشت بھارت کی پریکلپنا کو ساکار کرتا ہے آپ اپنے اس یاترہ کی مدور سمرتیوں کو تم پرمپرا کے ہر گھر تک ہر گاؤں تک پہنچا کر کے اس پرمپرا کو انورت آگے وڑھنے کے لئے تم پرمپرا کے الگ الگ چھتر سے جڑے وے ان مہان بھاؤں کو بھی اتر بھارت اور اترپردیش آنے کے لئے پریریت کریں گے اترپردیش اور تم پرمپرا میں ایک اور سمنتہ دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ سمنتہ ہے آدھنے پردھان منتری جی کے آتمنر بھارت کی پریکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے پرمپرا کا ادھیم کو ایم ایس ایمی میں سوکسم لگو مدیم ادھیم کے سب سے بڑے بھارت کے دو بڑے کیندر ہیں جس میں ایک اترپردیش ہے اور دوسرا تمیل لڑو ہے ان دونوں کے بیچ کے سمانتہ آدھنے پردھان منتری جی کی آتمنر بھارت کی پریکلپنا کو ساکار کرنے میں بھی یہ مدد کر رہی ہے سوات سے لکر دوسر جار تک پرشنکال سے لکر شون نکال تک دیش ہت کے مہتوپور مددے دیش کے سامنے آئے سنسط کے دونوں صدروں میں شکروبار کو پرشنکال کے دوران کئی اہم سوالوں کے جواب دیے گئے راجی سوا میں آئی ٹی منتری اشونی ویشنرم نے بتایا کہ پورو میں یو پی سرکار کے دوران بی ایس این ایل کی اپیت شاکی گئی تھی جبکہ مودی سرکار نے بی ایس این ایل کی حالت صدارنے کا کام کیا ہے اب تک ہمیشہ دیش باہر کی دیشوں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا تھا اس سیکٹر میں اینڈ ٹو اینڈ ٹیلیکوم ٹیکنالوجی سٹیک ڈیولپ کرنے کا جمع لیا اور آج وہ ٹیکنالوجی سٹیک بن کے ریڈی ہے 4G اور 5G کا بہت جلدی بی ایس این ایل میں ایم ٹی این ایل میں اس کا رول آؤٹ چلو ہوگا اور 5G بھی دیش کا ہی بنا دیش کا ہی ڈیولپ 5G آئے گا ویشوکی سب سے بڑی ہیلت سکیم کے لیے دیش میں کار بنانے کے لیے گتی سے کام چل رہا ہے آج تک ہم پر تھوڑی جو پرانی ٹیکنالوجی تھی اس کے آدھار پر بناتے تھے تو کم بنتا تھا لیکن ہم نے ساپٹویر بیج ابھی سسٹم چالو کی ہے اس سسٹم کے انوصار پر دے آج سات سے آٹھ لاک کار ڈیولی بن رہا ہے اور اگلے چار چھے مہینے میں ہم دیش میں پچاس کروڑ لوگوں کو کار ملے اس دیشا میں گتی سے کام کر اس سے پہلے راجی سبا میں صبح شننکال کے دوران نیتا پرتپکش ملکار جن کھڑگے نے بھارت چین سیما مددے پر کارے استقن پرستاپ کو سویکار کر چرچا کی مانگ کی جسے اوب سباپتی نے خارج کر دیا ستن میں گتی روت کے چلتے راجی سبا بھارے وجہ تک کیلئے استھاکت کرنی پڑی مجھے کیوں نہیں بولنے دیا یہ تو دیش سے چڑھا ہوا میں چیئرمن کا جو ڈائریکشن اسی کے تحت آپ کو اس پستکیا 267 میں نوٹس نہیں ہے تو جو رولز رولز کے تحت جو بزنس بزنس آج کہا میں اسی کے تحت جاؤں گا اگر بزنس کو چینج کرنا چاہا تو اس کی پرکریہ ہے اس کی پرکریہ ہے میں اس پرکریہ میں اچھا کرتا ہو راجی سبا میں شونکال کے دوران چائنیز ایپ کے جریے لوگوں کو بھرمیت کرنے اور آردھک نقصان پہنچائے جانے کا مددہ بھی اٹھا جس پر ویٹمنٹری نرملا سیتا روان نے بتایا کہ اس مسئلے پر منترالے نے کاریوائی کیے اور سرکار کے سامنوکاری پریاس جاری ہے موسیقا 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 بینگلورو میں جی ٹوینٹی فریمورک رکنگ گروپ کی پہلی بیٹھک ہو رہی ہے جہاں مدرہ سفریتی کی سمسیا کو ہل کرنے کے لیے میکرو اکنومک پالسی ٹوز کے اپیوک پر چرچہ کے ساتھ ہی نربات آپورتی پر ف اے او اور ڈابلو یو ٹی او اسے تقنی کی جانکاری حاصل کی جائے گی جس کی ریپورٹ ویت منتری نرملا سیتا رمند کی نریتت والے فائنانس ٹریک کو یہ ریپورٹ سوپی جائے گی بہنلونوں میں جی ٹوانٹی فائنانس ٹریک کی پہلی سفل بیٹھک کے بعد کارل سموہ کی پہلی بیٹھک ہو رہی ہے اس سموہ کو ایف ڈبلو جی یعنی فریم ورک ورکنگ گروپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بیٹھک کے دوران کئی بڑے مدوں پر ویچار ویمرش کیا جائے گا موجودہ سمائے کے بڑے ویشوی کارتک مدے ویشوی جوکشیموں اور آنشیتاؤں کی نگرانی سمیت نیتی سمنوے کے سمبھاوی چھتروں پر اس بیٹھک میں چچا ہوگی تاکہ جی ٹوانٹی کے لیے مضبوط ستت سنتولیت اور سماویشی وکاس کو پڑھاوا دیا جا سکے یہی اس بیٹھک کا مختصفی ہے اس طرح کے آٹھ کارکاری سموہ ہیں ایف ڈیو جی مدراز فیتی کے سمسیا کو حل کرنے کے لیے مائکرو اکنامک پولیسی ٹوز پر چچا کرے گا نرباد آپ پورتی پر ایف اے او اور ڈیو ٹیو سے تقنیقی جانکاری حاصل کی جائے گی ویت منتری نرملا سیتا رمڑ کے نیترط والے فائنانس ٹریک سموہ کو ریپورٹ سوپی جائے گی جلوائیوں پریورتان اور ارجہ سنکرمڑ کے لکشوں پر ڈی ڈی نیٹورک سے وشیرس باتچیت میں براسیل کے ویت منترالے کے پتی نیدی نے کہا کہ ان کے دیش کو بھارت سے بہت کچھ سیکھنا ہے براسیل بھارت اور انڈونیشیا کے ساتھ جی ٹوانٹی ٹرائکہ کا حصہ ہے جی ٹوانٹی فائنانس ٹریک میں سدس دیشوں کے ویت منتری سنٹرل بینک کے گورنر ان کے اوپر موخہ اور پتنی دیش شامل ہوتے ہیں آٹھ کار سمون فائنانس ٹریک کو ریپورٹ پرس کریں گے اس کے بعد پھر ویت منتری اور کینڈری بینک کے گورنر اس طرح پر جی ٹوانٹی ادھکشتہ کے تحت انتیم کاری یوجنا تیہ کرنے کے لیے پاتچیت ہوگی شیوان زلے میں بھی ایک کر کے ایک مرنے والوں میں پانچ لوگوں کی موت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے وہیں دوسری طرف اس مددے پر پتنہ سے لے کر ڈلی تک راجنیتک توفان مچا ہوا ہے مرے پی کے مرہ تو ہم لوگ سے اس کا خود پرچار کر رہا ہے کہ پیو گے مروں گے ارے تب تو بیہار میں ہر جگہ کہیں گے دیکھو مرہ دارو پی آ تو مرہ مت پیو مروں گے اس کا تو اور زیادہ ہم پرچار کروائیں گے دارو پی کے مر جائے گیا تو اس کو ہم لوگ کمپس سے سن دیکھیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہی کبھی مت سوچئے آئینہ ہمرا بیہار میں یہاں نتیش کمار ہیں ستہ میں سرکار میں جی ہاں راجے کے موکھے منتری ہیں اور کہہ رہے ہیں جو شراب پیے گا وہ مرے گا ہی ایسے او سمویدن شیل بیان دینے پر بیپکش تو بھڑکا ہی ہوا ہے ساتھ ہی وہ جنتہ بھی مارمت ہے جنہوں نے پرشاسر کی لاپروہی کے کارن اپنے پریجنوں کو کھویا ہے بیہار میں شراب بندی قالوم لاغو ہے لیکن آئے دن زہریلی شراب سے ہو رہی موت کو لے کر سرکار سوالوں کے گھیرے میں ہے بیہار ویدھان سبھا کے شیط کالل ستر میں بھی بھاچپا لگتار نتیش کمار کو گھیر رہی ہے شکروار کو بھاچپا نے ویدھان سبھا میں اس ماملے میں مکرمنتری کو گھیرا پکش بپکش کے ہنگامے کے کارن ویدھان سبھا کو کچھ دیر کے لیے سکیت کرنا پڑا بیہار بھاچپا نے زہریلی شراب ماملے کو لے کر ویدھان سبھا سے راج بھاون تک ویرود مارش نکالا اور راجپال سے ملاقات کر گیاپن سوپا جو بھی پرساسنک بپلتا کے کارن اپنا دھیوں کی گولی سے یا زہریلی شراب سے مرتا ہے اس کو سرکار موابجہ دے کانون بنائے پتی پچھروں کے لوگوں کو موابجہ دینے میں کیا حرج ایک دم پٹنا ہائی کوٹ کے سٹنگ جس سے پوری ماملے کی سمیچہ کی جائے اور نیتیز کمار جی پر اپ آئر درج ہو نیتیز کمار ہی ہتھیارے ہیں نیتیز کمار نے ہی نرسنگار کر آیا یہ بڑا سپسٹ ہو گیا کیونکہ چھے سال کانون رہنے کے بعد بھی بیہار کے مکھ منتری آج یہاں کانون کا راج اسطحپیت نہیں کر پا رہے بیہار کے سارن زلے میں زہریلی شراب پینے سے ہوئی موت کا آنکھرہ پچاس کے پار پہنچ چکا ہے ساتھ ہی کئی لوگوں کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے کچھ لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے بیہار سرکار نے سارن زلے میں زہریلی شراب پینے سے ہوئی موت کی جانچ کے لیے ایک وشیش جانچ دل کا گٹھن بھی کیا ہے وہیں دوسری اور بھاچپا نیتا راجیو پرتاب رونی نے چھپرا میں زہریلی شراب ماملے پر راج سرکار پر مرتکوں کے آنکھڑے کو چھپانے کے سمچاروں میں آگے پڑھنے سے پہلے لیتے ہیں یہ ویرام سارن زلے میں سردار بنیے ستر کریں ویرام کے بعد سمچاروں میں آپ کا سواگت ہے میرت میں سردار بللہ بھائی پٹیل کرشی ایوان پردیوگی کی وشوید دیالے پریسر کے گاندھی ہال میں سردار بللہ بھائی پٹیل کرشی ایوان پردیوگی وشوید دیالے کا پنچ دنش دکشان سماروہ منایا گیا سماروہ میں کل سات چھات چھاتراؤں کو میڈل تتا تین سو ترپن چھاتر چھاتراؤں کو ویبن سنکائوں میں اپادی دی گئی کارکرم کا شبارم مٹکی میں جلدھارہ ارپت کر جل سنچین کے سندیش کے ساتھ کارکرم کا شبارم کیا گیا راجپال آنندی بین پٹیل کے دوارہ وشوید دیالے پریسر میں پودھاروپن سردار بللہ بھائی پٹیل جی کی مورتی پر مالیارپن تتا واشک کرشی تکنیک درشکہ دوہزار تیس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان اگری کلچر نام اکپس تک کا ویموچن بھی کیا گیا اس افسر پر راجپال نے کہا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچوں کو ان کی روچی کے انسار پڑھایا جائے جب ہماری سٹوڈنٹ اپنی روچی کے انسار آگے پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت آت میر بھر اوشے بنے گا انہیں کہا کہ دیش کے بھین بھین شہروں میں جی ٹوینٹی سمو کا اگلے ورش آئیوجن کیا جائے گا جس میں اتر پردیش کے چار شہر شامل ہیں کلپتی امی چھاتر سمو اس میں حصہ لیں اپنے وشویدیالے کی اپلپتیوں تتھا جلوائیو پردرشن سے کرشی سرکشہ اور وپرید جلوائیو پرستیوں سے مقابلہ کر سکنے والے فصل کی تسموں کے وکاس پر کیے گئے کاریوں کے بارے میں جانکاری ساجہ کریں نگر وکاس منتری اکی شرمانے کل شام نکائوں میں بنائے گئے رینبسیروں کی ویوستہ کی لفنوں میں ورچول سمیقشہ کی اس موقع پر انہوں نے ادھکاریوں کو نردیش دیتے ہوئے کہا کہ ٹھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے کوئی نہ سوئے اس کی ستت نگرانی کی جائے سبھی ستھائی و اے ستھائی رینبسیروں میں بے سہارا، نیراشریت و غریبوں کے رکنے کی سمچت ویوستہ ہو انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیلٹر ہوم کی جانکاری کے لیے بڑے شائنیز لگوائے جائیں اس میں سنچالک کا نام و نمبر بھی ہو اسپتالوں، میڈیکل کالجوں، بس، ٹریل بی سٹیشن کے آس پاس رینبسیرے ضرور بنائے جائیں لوگوں کو سکون ملے سبھی رینبسیرے ساب سترے ویوستت اوہم سندر بنے ہوں اور لوگ سڑکوں، فٹپاتوں یا کھلے آسمان کے نیچے سونے کو مجبور نہ ہوں اس کے لیے بھی سبھی نکائیوں میں رینبسیرہ شیگر سنچالت کیا جائے نگر وکاس منتری صفائی کرمیوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے گرم کپڑے دینے اوہم رینبسیروں کی ویوستہ کے لیے عام جن سے مدد کی بھی اپیل کی آج میں نے سبھی نگر نگموں اور زیادہ تر نگر پالکہ پرشت اور کئی نگر پنچائت کے مکھے عذکاری نگر آئیت اتشاہی عذکاری کے ساتھ تھنڈی کے موسم میں سامانی ویکتی کے لیے نراسیت ویکتیوں کے لیے کیا ویوستہیں ہمارے نگروں میں ہیں تھنڈی سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے اس کی سمکشہ کیا سبھی نگروں میں جو شاسن کے طرف سے نراسیت لوگوں کے لیے راتوے کے آسرہ اسثان بنے ہوتے ہیں ایسے ساری بیوستہوں کی میں نے سمکشہ کیا کئی جگہ پہ جیادہ تر جگہوں پہ یہ پایا گیا اور دیکھا گیا بہت سے لوگوں نے ویڈیو میں بھی دکھایا بھی فوٹو میں بھی دکھایا کہ بہت اچھی بیوستہیں ہوئی ہیں جہاں کچھ کمیہ دکھیں وہاں ہم نے انہیں دودھ کرنے کیلئے سوچنائے دی ہیں جیادہ تر نگروں میں جیادہ تر نگر پانکہ پیشتوں میں اور بہت ساری پنچائتوں میں بہت ہی اچھا پوکھ ہمارے عدکاریوں نے اس کارے کو ہاتھ میں لیا ہے اور جیسے جیسے تھنڈی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے ان بیوستہوں کو اور پکتہ کرنے کے لیے بھی انتجامات ہو رہے ہیں ہرے گرمی سولہ دسمبر کو آزادی کے امرت محادصف کے تحت مہان ستن ترتا سنگرام سنانی تھاکور ٹوڈر سنگھ کی پچاسمیں پنیتتی رامکار ٹروڈ ستیت ایس ایم بی انٹر کالج میں منائی گئی کارکرم میں پریجنوں کو شال اور پھول مالا پہنا کر سمانت کیا گیا اس کے ساتھ ہی ذرائیات کرو قربانی وشال چتر پردرشنی لگائی گئی اس کارکرم میں سکول کے بچوں نے پتی بھاگ کیا مہان کرانتکاری شہید بگت سنگھ کو اپنے گھر پر اٹھارہ مہینے شرنڈ دینے والے تھاکور ٹوڈر سنگھ کا آزادی کی لڑائی میں اُلیکھنی یگدان ہے آزادی کی لڑائی لڑی اور انیس سو انیس سو سے تا بیالیس تر وہ کئی بار کرانتکاریوں کے ساتھ جیل میں بھر جیل گئے اور کٹھوڑ دنڈ دنڈ ملا انہیں کارا واسمی بھڑتی رہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسے مہان کرانتکاری جنہوں نے اپنا گھر پہلوار سب تھیاگ دیا سب تھیاگ کر اس دیش کی آزادی کے لیے سربس نے اچھاور کر دیا بچوں کو بھی یہی شکشہ دینی چاہیے کہ وہ اس طرف تھیان دیں کہ ہمارے دیش کے بھی علیگر جلے کے کتنے شہید ہوں نے کربانیاں دیا آزادی کے امرد محصب کی تہت آج ہم نے مہان کرانتکاری ٹوڈر سنجی کی پچاسویں پونی تھی پر یہاں پر ایک پردشنی جرائی یاد کرو کربانی تردیشت کی ہے اس میں علیگر میں آزادی کی لڑائی کیسے کی گئی اُتھو ہم نے بچوں کو بتایا سمچاروں میں آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ہیں یہ ویرام بیٹو بہت کب سے تیار ہو کر بیٹھے ہیں ٹیسٹ کے لیے جا نا بیٹا ٹیسٹ ہی تو دیکھ رہا ہوں ماں یہ ٹیسٹ جلد سے جلد ہونا ضروری ہے کربانیاں جلد سے جلد HIV کی جانت ضرور کروائیں تاکہ شیشوں کو HIV سنکرمنٹ سے بچایا جا سکے اور ماں اور شیشوں ایک سوست اور لنبی زندگی جیسے چارج جتنی جلدی سرکشہ اتنی پرکی گربہ ورثہ کی پہلی جانچ میں ہی HIV ٹیسٹ ضرور کرائیں ورام کے بعد سمجھاروں میں آپ کا سواگت ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلی خبر کی طرف لکنوں کی سیتاپور راشٹری راج مارک پر استفت پکا پل اٹھارہ دسمبر تک رہے گا بند پکا پل سو ورس سے ادھکہ ہو چکا ہے ٹیم اپنی اونسہ تایو پوری کر چکے اعتحاسک پکا پل کی بھار شمتہ ناپے گی اس جانچ سے پتا چلے گا کہ پل ابھی کتنے دن تک چل سکتا ہے اس دوران پکا پل پر واہنوں کا آواغمن پرتبندت کیا گیا ہے واہن پہ کلپک مارک سے جائیں گے لوگوں کو آواغمن کے دوران کوئی اوے وستہ نہ ہو اس لیے جگہ جگہ سائن اور بورڈ لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پولس ٹرافک پولس اور ہوم کارٹ کی بی ٹیو ٹی لگائے گئی ہے پی ٹیو ٹی لکھناؤ دوارہ ایک سبتہ پہلے یہ ٹاسک دی گئی تھی ہیلتھ ایسیسمنٹ کرنے کے لیے پرانی ایک سو نو سال پرانی یہ بریج کی ہم لوگ نے اس چیلنج کے ایکسپٹ کیا اور اس پہ ہم لوگ کل سے کارٹ چالو کی ہیں اپنا اور یہ پرکریہ ہماری ٹیکنیکل جو ہے وہ 18 تاریک تک سام تک چلے گی جسے ہماری یہ ہیلتھ ایسیسمنٹ ہو پائے گی پوری بریج کی پھر ہم ان کو ریپورٹ دو جنوری تک سبیٹ کریں گے ہاپور جنپت کے گڑھ مکتشور کا موڑا و دوگ دیش سمیت ودیش میں بھی پرسد ہے یہاں بننے والا موڑا جنپت کے ہائیوے کنارے لگیے ارس تھائے دکانوں سے دیش کے ویبھن نگرو سہیت امارکہ بریٹن میں بھی بک رہا ہے ہائیوے نائن اور ریلوے لائن کے بیچ پالکہ کی زمین میں موڑا بازار کا پرستاؤ فائنل ہو گیا ہے جس میں قریب دو سو دکان سہیت پارک اور سلب شوچالے بھی بنائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی موڑا بنانے والے سیکڑوں پریواروں کو روزگار ملے گا سرکار اور پرشاسن کے اس کارے سے جنتہ میں خوشی ہے موڑا دیوک کو بڑھاوا دینے کے لیے کہ موڑا بازار بنایا جائے گا بہت ہی پرسند سنیے ہیں اور اس سے ہمارے ہاپور چھتر کا نام دیش پیدرسوں میں لیا جائے گا دیش پیدرسوں میں ہمارے ہاپور کا نام مشہور ہوگا اور جو ہمارے موڑا بیپاری ہیں موڑا روزگاری ہیں جو موڑے کا کام کرتے ہیں ان کو جو روزگار ملے گا کل پورے دیش بھر میں وجہ دیوس من آیا گیا اسی کرم میں جالون میں اکھیل بھارتیے پورف سینک سیوہ پریشت دوارہ بھاوے کارکرم کا آئیو جن بھی کیا گیا کارکرم میں پورف سینکوں اور شہید ہوئے سینکوں کی پتنیوں ایوم ان کے پریجنوں کو اس مرتیچے نے دے کر سمانت کیا گیا سولہ دسمبر 1971 میں بھارت کی پاکستان پر ہوئی اتحاس ایک وجہ کے اپلکش میں آج کے دن کو وجہ دیوس کے روپ میں منایا جاتا ہے اسی دن پاکستان کے قریب تیرانبی ہزار سینکوں نے بھارتیے سینکوں کے آگے آتم سمر پڑ بھی کیا تھا جس کو لے کر جالون کے حدرخ گاؤں میں شہید اسمارک پر اکھیل بھارتی پورف سینک سیوپرشت دوارہ سینک سمان کارکرم کا آئیو جن کیا گیا آج کا کارکرم 1971 کی جو لڑائی میں بھارت نے ایتحاس جیت حاصل کی تھی اور پاکستان کے ترانوے ہزار سینکوں کو بندی بنایا تھا اس کے اپلکش میں ہمارے جتنے بھی سینک بلدانی ہوئے تھے یا اس سے جو پہلے سینک بلدانی ہوئے تھے ان کی ویرانگناوں کو ویرنانیوں کو اور ان کے سمان میں ہم نے یہ بجائے دیوست کا آئیو جن کیا ہے انس مہان سکوتوں کو جنہوں نے اپنا سردان جلی جو ان کے سمان میں جنہوں نے سور چک بڑے بڑے بھوشا اسوک چک جن پجالوں سے بیر سپوتوں نے کیا ہے ہمارے ہاں ان بیر ناریاں بیرانگناوں وہ بھی سمانے کیا ہے بھارت کی سو تنظرطہ کے پچھتر ورش پوری ہونے کے اپلکش میں آزادی کا امرت مہت سب سماروں کے کرم میں اور انیس سو اکتر کے یدھ میں پاکستان پر بھارتی سشستر دل کی جیت کا سمان کرنے کے لیے وجہ دیوز کے افسر پر پریاغ راج میں ایک کارکرم آئیوجت کیا گیا یمناندی کے سشستی گھارٹ پر فورٹ کیان دورہ آئیوجت کارکرم میں مکھی آتی تھی لیفٹننٹ جنرل یوگیندر ڈیمری اور اے وی ایس ایم شل ال ایم جی او سی انسی سینٹرل کمانڈ دورہ وی ناریوں اور ان کے بچوں اور انیس سو اکتر کے ویٹرنز کے سمان کے ساتھ ہوئی وجہ دیوز پر سینہ نے انیس سو اکتر کے یودھ میں شامل لوگوں کو سمانت کیا اس کے بعد نوکہ دور کینڈری ویدیالے کے چھاتروں آرمی پبلک سکول نیو کیانٹ اور ان سی سی کے کیاڈیٹو دورہ سانسکرکت کارکرم پرستود کیا گیا موسیقی 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 مرنے کے بعد بھی ہمارے پریواروں کے یاد کیا جاتا ہے اس کو ہم چاہیں گے کہ یہاں پر کانچنو رکھا جائے ہم روک سمنٹیون کے بارکے لڑے میں ہیں تکلیف پاچھ بھول گئے کہ ہم کو ہمارے سانکوں نے یاد کیا اور یہ کارکر ہمیں ساتھ جائیو رکھا جائے جیچے کہ ہمیں ساتھ منوبار انچا ہوتا رہے سانکوں کا اور اپنے جان کی کروانی دے کر کے دیس اسی کے ساتھ ہم چاہر سمابت ہوئے نمسکار